بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ حَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوبٌ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَعَدْفِهُوهَا عَنْكُمْ بخاری شریف جی حدیثِ پاک آئے پانکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن رشاد فرمائے ہو تو بے شک یہ باہ تماجی دشمن آئے وہ جنہیں تمہاں ننڈرکیو تا انہ کے وسائش حدید آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پہجے امتن جمتاں ادرا تا مہربان آئے جو انہ کے ہر تکلیف خان محفوظ کرن جے لائے ہدایت و عطا فرمائیو عطا سلی اللہ علیہ وسلم جن جی ہیں حدیثِ پاک میں ارشاد فرمائیو تو باہ اوئے تو انسان جے لائے تمام کارامد مفید فائد مند بھی آئے پر جرے وقت تمہاں رات جو سمو ننڈرک کئو تو انہ وقت غفلت میں نہ ہو جو تیسگے تو تو تمہاں بائے کے بریل چھڑے دیو مثال جے تور دیا گے مین بٹیوں باری دا ہا ڈیا باری دا ہا کوکوہ باہ جے کا ہے سا کہیں بھی طریقے ساں کو کووہ آیا کابی شے آئے انہ کے تھیڑوں دئی شدے انہ ماہوا باہ ودی بنے ایڈی طرح ساں اجکل جے کے ان سے چلہ آئین گیس جا یا ہیٹرہن کوئے بریل کوئی چھڑے دے سمی پہیں اے رات جو کو حادثوں پہ شچی سگے تا یہ ممکن آئے تا انہ کرے پانہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن طوائے ساں کے متنبے فرمائے واہے تا جنہیں بھی تمہاں ننڈرکیو تا یہ شہیم ویسائے شدیدہ کیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ کترانہ مہربان آئے اللہ تبارک و تعالی تمہیں اساں کے انہیں دے ہر فرمان جمتہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واقف دعوانہ الحمدللہ رب العالم